جب بھی خان صاحب پیشی کے لئے آتے ہیں یہی کہا جاتا ہے کہ آج گریفتار کریں گے کل گریفتار کریں گے لیکن ریلیف پر ریلیف خان صاحب کو مل رہا ہے ہواہیں بدلنا شروع ہو گئی ہیں کیا معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں عمران خان صاحب دیکھیں گزاری یہ ہے کہ کوئی ریلیف نہیں ہے جتنے کیسز بنائے گئے ہیں وہ سارے بوگس ہیں چار مقدمات میں اگلے دن آپ نے دیکھا کہ آرڈر آیا ہے آرڈر کے اندر انہوں نے کہا کہ سرکار نے کوئی ثبوت ہی نہیں دیا تو جب ثبوت ہی نہ ہو کہ اس کے اندر تو بیل تو کنفرم ہونی اسی طرح سے جو پریلیف بیل ہیں جن جن لوگوں میں جن جن کیسز میں خان صاحب جو ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں ان میں اگر بیل ہو رہی ہے تو کیسز ہی ایسے ہیں کمزور بنائے گئے ہیں جس کی گنیات کے اوپر ان کی بیلیں ملتی ہیں اور ریلیف والی صرف بات کی جاری ہے کہ ریلیف دیا جارہا ہے کیس کوئی ایک ہے ہی نہیں کسی طرح سے کوئی مضبوط کہ جس میں وہ جو خان صاحب کو گرفتار کریں یہ سزا دیں تو یہ ساری جو ٹیکس کی جاری وہ ویسے ہیں سر توہینے ادالت ہم نے سنا تھا توہینے الیکشن کمیشن بارا لگے لگے تھا یہ کیس بنت ہے ویسے جی اس کی اوپر میں نے پہلے بتایا کہ توہینے الیکشن کمیشن جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے جو کنٹیمٹ پرسیڈنگ ہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ وہ کرتی ہے اور سو موٹو کا اختیار تو بالکل نہیں ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے اور یہ جو نوٹس بیجے گئے وہ غیر کنون ہے نیم صاحب لاسلی بتائیے کہ خان صاحب سے آپ کی وقلہ کی ملاقات ہوئی ہے رات کو کیا باڈی لینگویج کا کہنا ہے دیکھیں رات کو جو ملاقات ہوئی ہے تقریبا کوئی ہمارے گھنٹہ جائی رہی ہے اور سائفر کی اوپر بڑا ہانسس کے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ دیکھیں یہ سائفر ہے وہ بسیکلی جو اریجنل ہے اریجنل فارم میں جو فوران آفس ہے اس کے پاس ہوتا ہے اور جو پی ایم ہے اس کے پاس کافی ہیں وہ بھی ڈی کلاس فائی فارم میں آئی تھی تو میرے پاس تو نہ کسی وہ جو ڈاکومنٹس تھا وہ اس کا کسٹوڈین میں تو نہیں تھا تو میرے اوپر جانبو اس کے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کبھی کہتے ہیں چورا لیا گیا کبھی کہتے ہیں کہ سیاسی مقاصد کے استعمال کیے گیا دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ڈاکومنٹس جو خان صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے ڈی کلاسی فارم میں آکے کہ کیا وہ سیاسی استعمال ہویا ہے یا نہیں ہویا آپ اس کا ریزیڈ دیکھ لیں کہ چلتی پھرتی حکومت تو جس طرح سے گرہ گیا اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ واقعی باہر سے دھمکی ملی